موسیقی ولادت کا یہ خوبصورت دن اپنے اپنے انداز میں عقیدت کا محبت کا اظہار کر کے منا رہے ہیں کہیں نظر و نیاز کا سلسلہ جاری ہے لوگوں نے جیسے ہی ربیل اول کے بابرکت مہینے کا چاند نظر آیا ہے تو لوگوں نے تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے اپنے گھروں پر برکی کنکو میں لگائے گئے ہیں سبز اور سپید رنگ کی روشنیوں سے اپنے گھروں کو چمکایا گیا ہے سرکاری مارتوں پر مساجد پر ہم دیکھتے ہیں جی خوبصورتی سے لائٹے لگائی گئی ہیں اور خاص طور پر گھروں میں بچے بہت زیادہ پرجوش ہیں بازار دیکھ لیجئے بازاروں کو بھی اپنی اپنی استعداد کے مطابق لوگوں کی جانب سے سجایا جا رہا ہے اور ہر انسان منفرد انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت کا محبت کا اظہار کر رہا ہے پروگرم کا آغاز کرتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے لوگوں کی کیا تیاریاں ہیں بازاروں کی خوبصورتیاں آپ کو دکھائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے لوگوں سے بات کریں گے ان سے جانیں گے کہ وہ آج کے دن کیسے منائیں گے اور آج کے دن کے مناسبت سے پیغام کیا دیں گے تو آئیے پروگرم کا آغاز کرتے ہیں اپنے لوگوں سے بات کریں ناظرین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہمارے شہری اپنے اپنے طریقے سے عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں گھروں کو بازاروں کو محلوں کو سجا بھی رہی ہیں اور آج خاص طور پر محفل ملاد کا بھی ناکات کیا جا رہا ہے اپنے بھائیوں سے بات کر لیتے ہیں کیا خوبصورت بازار سجایا گیا ہے یہ بھی بھائی جی ایک بار اوپر دکھائیے کہ تمام دکانداروں کی جانب سے بہت محنت کی گئی ہے محبت کا اظہار کرنے کے لیے اور اس پورے بازار کو خوبصورتی سے سجایا گیا ہے پور لگائے گئے ہیں اور واقعی محنت ہوئی نظر بھی آ رہی ہے السلام علیکم کیسے ہیں بھائی جی اللہ کا کرم شکر ہے کیا نام ہے آپ کا میرا نام شہباز شریف ہے شہباز شریف بھائی کیسے ہیں آپ اللہ کا کرم شکر ہے اور بڑے پھائی کا نام نواز شریف ہے یہ مارے والے صاحب کا شونک تھا حضرہ صاحب جو میرے ناد خانی کرتے ہیں والے صاحب انہوں نے بولا تک جب پہلا بیٹا ہوئے گا اس کا نام نواز شریف پھر دوسرا وہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف اس ٹائم ان کے کام ہی اچھے تھے ٹھیک ہے آپ بھی واپس آ جائیں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں حضور کے وسیلے سے آئیں گے ضرور شہباز شریف بھائی ہمیں یہ بتائیے کہ بارہ رویو لول کا دن آپ کس طرح سے بناتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے ہمارے لئے تو ان کی جان ہے ایک قربان ہے بات کرنے کا مطلب ہے کہ ابھی چاند نظر نہیں آتا تو ہم لوگ یہ تیاری کرنے شروع لگ جاتے ہیں کیونکہ یہ اس کی وجہ سے ہم عزت ملی ہے اس کی وجہ سے ہمیں شان ملی ہے اس کی وجہ سے ہمیں قرآن شریف ملی ہے سب کچھ ملی ہے تو ان کی وجہ سے ملی ہے ورنہ کچھ نہیں ہونا تھا دنیا میں جب آپ کے سرکار نہ ہوتے تھے ٹھیک ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوئی آپ ہمارے بزار میں آئے ہیں انٹروی لیا یہ ہماری برانچ ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو یہی عرض کر رہا تھا کہ ابھی چاند نظر نہیں آتا تو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آمد مصطفیٰ ہر جگہ پہ فیل گئی ہے تو میں تو کہتا ہوں بچہ بچہ گلی گلی لوگ یہ انس کو جیشن بنانا چاہیے یہ سب سے بڑی عید ہے اس سے بڑی کوئی عید نہیں ہے بھائی جی مجھے یہ بتائیے کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے لوگ مہنگائی کا بھی شکبہ کرتے ہیں ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ ہم لائٹیں بھی لگائیں گھر کو بھی سجائیں بچوں کی بھی بڑی فرمایش ہے مہنگائی اثر انداز ہو مہنگائی کی واقعی بات ہے مہنگائی ہے مہنگائی کا کیا کریں اس طرح ہم لوگوں کا کچن چلنا جو نہ وہ بہت مشکل ہو گیا ٹھیک ہے لوگ پریشان ہیں اس طرح جو لائٹنگ لگ رہی ہے جب کام ہو رہا ہے وہ پچھلے سال جتنا کام نہیں ہو رہا پھر بھی لوگ کوشت کر رہے ہیں کہ یار منگائی ہے پھر بھی اس کو سجانا جتنا سجائیں گے اتنا زیادہ سباب ملے گا پچھلے سال کچھ زیادہ تھی رونرک کچھ زیادہ بزار کیونکہ پچھلے دفعہ منگائی نہیں تھی اس دفعہ منگائی بھی ہے تو آپ میں ناشریف آپ کو سنا ہوں گا جی جی بھائی صاحب ضرور بسم اللہ کیجئے وہ سلام علیک کا یا حبیب اللہ اجی آم نان دے چند دے تشریف آوری اجی آم نان دے چند دے تشریف آوری خون آج دے تو فیلو سب مجرمہ بری اجی آم نان دے چند دے تشریف آوری فرمایا بات زارے میرا مومنا تے جارے فرمایا ذات بارے میرا مومنا تے جارے خون آج دے تو فیلو سب مجرمہ بری اجی آم نان دے چند دے تشریف آوری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت بھائی صاحب ملاد بھی کرواتے ہیں آج کے دن کیا گرمش ہمارا نا جب کیک کٹے گن اس نے محفل بھی کراتے ہیں ہاں جی بارہ ربا شریف کو ہماری محفل بھی ہوتی ہے اور بہت بڑے زیادہ کیک ہم نے بنوائی ہوتے ہیں نینیل مبارک حضور پاکہ بنوائی ہوتا ہے وہ پوری بزار میں انشاءاللہ جی پورے بزار میں انتربی ہے تو انشاءاللہ آپ کی بہت میر بانی بہت شکریہ ٹھیک ہے بھائی جی شکریہ آپ کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں ٹھیک کیا کیا پیچ رہے ہو یہ بیچا بانہ لے بانہ لے بیچ پارہ روپی لبل کے بیجز بیچ رہے ہیں جی کتنے بک جاتے ہیں ایک دن میں یہ جی لے ایک دن میں کوئی بیس تیز بک جاتے ہیں اور یہ ہے کتنے کا جی لے پچاس کے تین پچاس کے تین اور اگر ایک خرید نہ ہو پھر بیس کا ایک بیس کا پچاس کے تین لوگ کم کراتے ہیں یا بیس روپی کا پچاس کے تین لے جاتے ہیں چھپ کر لے جاتے ہیں چھپ کر بیس نہیں کرتے کہ پیسے کم کر لو نہیں یہ نہیں کرتی ہے میں نے خود سستہ بھی چکتا سستہ بھی چکتا جی بیسے کیا کرتے ہو روٹین میں میں کچھ بھی نہیں گھر میں فاڑیوں پڑا کیوں پاپا نہیں ہے لیکن یہ ہے بیشت تو بارہ ربیل اول کے لیے یہ بیٹھ رہا ہے یہ کتنے کا ہے دائیس ہوگا دائیس ہوگا اور یہ جو آپ نے لگایا ہے یہ یہ سوگ کتنے کبائی ایک دن ایک دن میں ہزار پندرہ سو ہے خرچہ نکال کے بچت ہزار پندرہ سو روپے پھر اس کا کیا کروگے وہ میں گھر ماما کو دیتا ہوں ربیل اول بارہ ربیل اول کو کیا ہوا تھا جو سب خوشیاں منا رہے ہیں بازار سجے میں آپ ہی بھی یہ بیٹھے ہو کیا ہوا تھا یہ مجھے نہیں پتا آپ کو نہیں پتا آپ نے پوچھا نہیں باپا کو کہ بارہ ربیل اول کو کیا ہوا تھا میں یہ کیوں ماں بیچوں یہ بیجز میں یہ نہیں پوچھا منا باپا یہ نہیں پوچھا نہیں پوچھا بس بیچ رہے ہوں یہ جی بیجز مسجد نبی ہے اور نالین پاک ہے اور یہ تمام بیجز تو ہیں یقینی طور پر ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو بہت شوق ہوتا ہے خریدنے کا اور بارہ ربیل اول کا دن تو ہے لیکن اس بچے کو معلوم نہیں ہے کہ اس دن کیا ہوا تھا جو کہ ظاہری بات ہے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو بتانا کہ آج کا دن کیوں منایا جا رہا ہے اور یہ بازاروں میں گھروں میں محلوں میں یہ اتنی چراغہ آخر کیوں کی گئی ہے کیا حال ہے بھائی جی ہر سال کی طرح اس سال بھی سارے بھائیوں نے خوب برچڑ کے حصہ لیا یا کسی نے مہنگائی کا شکوہ بھی کیا نہیں یہ ادھر آکے نہ سارے ہودی چوب ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ سرکار کا ملاد ہے تو اس میں کسی نے گلہ شکوہ نہیں کیا بلکہ بڑپور اور زیادہ پہلے سے زیادہ حصہ لیا مطلب وہ جو کام نہیں کرتے تھے انہوں نے بھی اس دفعہ کے نئے جی یہ تو منانا چاہیے اور مطلب خوب سب نے ایک سے ایک جو مطلب نہیں ہمارے ساتھ رات کو کام کرتے وہ بھی رات کو تین تین بہے تک ہمارے ساتھ رکے ہیں اس دفعہ پہلے سے زیادہ ریسپونس اچھا منا ہے کتنے دن ہو گئے ہیں تیاریاں کرتے ہوئے یہ سارا کتنا وقت لگتا ہے کتنے دن لگتے ہیں ان تیاریوں میں اس محنت یہ تقریباً تین ماہ پہلے سے یہ ایک ایک پیس بننا شروع ہو گیا تھا گھر میں وہ گھر میں ایک ایک پیس بنے پھر گھر کے جو بچے گھر کی فیملی میمبرز لیڈیز وغیرہ سب نے ہم نے وہ رات کو تین ماہ پہلے سے یہ شروع ہو گیا تھا ایک ایک پھول لگایا دیزائن لیدہ لیدہ ایک بیچ میں جیسے میں ہوں میں دیزائن کرتا ہوں پھر اس طرح سارے ریڈی کرتے رہتے ہیں یہ تین ماہ پہلے سے ہی شروع ہو گا کام سارا آپ کے ساتھ اور کتنے نوجوان ہوتے ہیں جو اس سارے تقریباً آٹھ سے دس لوگ ہیں ملتب سارے ہم کزن ہی ہیں تائے چچے کی بیٹے جو ہیں بھائی ہے میرا میں ہوں تائے ابو کے بیٹے ہیں ملتب سارے ملکے کرتے ہیں کام ساتھ کچھ ملازم وغیرہ بھی ہے وہ بھی اور بازار کے لوگ سارے تاجیر بھائی میں سارے سارے سے حصہ دالتے ہیں سارے ساتھ ملکے کام کرواتے ہیں بڑے اچھ رہے اب جیسے ایک ایک لڑی کو یہ موٹی پرونے میں تقریباً ایک ماہ لیے موٹی پرونے میں لگیا ہمیں ملتب یہ ایک ایک جو لڑی میں پرویا ہوگا نا اس کو ہی کافی ٹائے یہ بھی موٹی لا کے الگ لگ آپ نے خود بنایا ہے بازار سے نہیں خریدا ہے یہ سارے اندر ہماری دکان پر کافی اب یہ فنوس یہ رہ گیا ہے یہ رات کو سیمپل لگایا تھا تو یہ تھوڑی سی سیٹنگ چینج وغیرہ کرنی ہے اب یہ رات کو باقی سارے یہ لگ جائیں گے اور بوتلوں کی بھی ایک لڑی بنائی ہوئی ہے وہ بھی اندر سیمپل بڑا ہوا وہ بھی رات کو لگ جائیں گے انشاءاللہ یہ رات کو کمپلیٹ کر دیں گے سارا بھائی جی آج کے دن کے حوالے سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو کیا کہنا چاہیں گے میں یہی کہوں گا کہ عیدے دو نہیں تین جیسے دو عیدے مناتے ہیں عید ملاد النبی بھی منانی چاہیے یہ ہمارے سرکار کا ملاد ہے ان سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے لئے ٹھیک ہے جی السلام علیکم کیا حال ہے بھائی جی شکر الحمدللہ عید ملاد النبی کس طرح سے منا رہے ہیں کیا خاص تیاری ہے بازار تو بہت ہی خوبصورت سے جائے آپ لوگ یہ دل کی چاہت ہوتی ہے ایک دل کی محبت ہوتی ہے یہ سرکار کا ملاد ہے جو خوشی سے منایا جاتا ہے جو ہم سارے بازار والے مل کے دوکان والے مل کے سارے سال میں اپنا جو بھی فنڈ ہو وہ جمع کرتے ہیں وہ فنڈ کے صاحب سے ہم ساری بازار کے آپ کے سامنے یہ دیکھیں کتنا پیارا خوبصورت سجا ہوا ہے یہ پورے سال کی ہماری محنت ہوتی ہے ہم ان کو سجاتے ہیں کس لیے میرے آقا کا ملاد آ رہے ہیں اس لیے اس کے علاوہ اس سال پلاننگ کچھ تبدیل ہوئی کیونکہ ہر سال ہی یہ بازار بڑا خوبصورت سجتا ہے ہر سال پلاننگ بدلتی ہے یا وہ ہی جو پچھلے سال ہوتی ہے یہ نا میٹم ہر دفعہ نا پلاننگ چینج ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے ہر دفعہ آپ کو نئی سے نئے انداز کی نئے فنوس نئی سارا کچھ بریٹی ملے گی آپ کو اس کے علاوہ آپ آگے جائیں آپ آگے جائیں گے آپ کو لیدہ پوشن ایک سیپرٹ نظر آئے گا اس سے تھوڑا سا آگے جائیں گی آپ کو ایک لیدہ پوشن وہ سارے پوشن آپ کو لیدہ لیدہ سیپرٹ سیپرٹ نظر آتے جائیں گے ہر سال ڈیزائننگ میں چینجنگ تبدیل ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے مہنگائی کچھ اثر انداز ہوتی ہے کیونکہ ہم سارا سال ہی پروگرام کر رہے ہوتے ہیں لوگ مہنگائی کا بڑا شکمہ کرتے ہیں خوشیاں منانا کتنا مشکل کتنا آسان اس مہنگائی کے دون اس میں مہنگائی کا کوئی چکر ہی نہیں ہے سرکار کا ملاد ہے اس کو گاجے باجے کے مہنانا چاہیے کیوں اس میں مہنگائی کا کوئی لنک نہیں ہے ٹھیک ہے نا مہنگائی تو سب کو بتا ہے مہنگائی بہت مہنگائی ہے یہ تو ہم نے مہنان ہے کیونکہ ہمارا فرض ہے الحمدللہ ٹھیک ہے اور عید ملاد النبی کے حوالے سے ہمارے لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے بھائیا عید ملاد النبی کے حوالے سے میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ عید ملاد النبی کے حوالے سے پور امن پور سکون کے ساتھ جلوس نکالیں کسی کو تانگ نہیں کرنا بد مذہبی نہیں پیدا کرنے اور جو ہو سکے حسب تفیق لنگر کا جو بھی آپ نے کسی کو تانگ کرنے کے بغیر ہی سارا انتظامات کرنے ہیں لوگ آتے جاتے ہیں ان کو راستہ بھی دیں اپنا جلوس بھی نکالیں سب پوچھ کریں بڑی پیاری بھائی نے بات کی ہے کہ لوگوں کو تنگ بلکل نہیں کرنا بلکہ لوگوں کے آرام کا سکون کا خیال رکھیں اور پر امن طریقے سے نہ صرف آپ جلوس نکالیں محفل ملاد کا انعقاد کریں اپنے اپنے انداز پر محبت کا اصحار کریں لیکن آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کی سہولت کا بھی خیال رکھیں آگے چلتے ہیں مزید آپ کو بازار بھی دکھاتے ہیں مزید لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں السلام علیکم کیا حالے بھائی جی بارہ روی 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 کا دن بازار سچ کے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں لوگ آپ کیسے مناتے ہیں یہ دن مسلمان جو ہے نا وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے اس سے پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا تھا لڑکیوں کو زندہ جلایا جاتا تھا لڑکیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا ریاست ہی یہاں سے شروع ہوئی کہ یہ مسلمان کی ریاست شروع ہوئی ہے اس لیے یہ جو دیار ہے نا جو اگر مسلمان ہے تو وہ گج وجک مناتا ہے یہ کہ میں مسلمان ہوں میں جو جانا چاہیے جلسے جلوسوں مسلم کی ہر تفریح میں جانا چاہیے بھائی جی آج کے دن سے مسلمانوں کو سیکھنے کی کیا ضرورت ہے آپ کیا کیا خرابیاں معاشرے میں دیکھتے ہیں بدنوانی ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو خرابیاں پیدا کریں آپ کیا دیکھ رہے ہیں ہر وقت میں ہر دور میں دو اکوارٹنگیں رہی ہیں ایک گندہ انسان رہا ہے ایک اچھا انسان رہا ہے ٹھیک ہے اچھائی برائی ہر دور میں ہی رہی ہے یہ تو کوئی نہیں کہا ساتھا جی ہمارے دور میں نہیں تھی ہمیشہ ہی رہی ہے تو یہ تو اس کا تو کوئی آج کا تول ہوئی نہیں سکا کہ کون کیسا ہے وہ تو اس کوئی کسی کے ساتھ چلیں تو پتہ چلتا ہے نا یہ کیسا آدمی کب سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں اس دن کو منانے کے لیے دو تین دن پہلے سے کیونکہ موسم ایسے ہے نا برسات ہو جائے پھر وہ کام خراب ہو جاتا ہے تو اس لیے انہوں نے دو تین دن پہلے سے چلتا ہے تو آئے مانگرے ہوتے ہیں کہ برسات آئے یہ عام عیدوں سے زیادہ ان عیدوں کی خوشی منائی جاتی ہے جو دوسری عیدیں ہوتی نا وہ تو ایک انسان کے لیے ہوتی مسلمان کے لیے ہوتی ہے لیکن یہ اس سے بھی بڑی خوشی ہے اگر کوئی سوچے تو یہ ان سے بھی بڑی خوشی ہے بلکل جی یہ بھی ایک عید کا سما ہوتا ہے جو ہمارے لوگ مناتے ہیں اور خاص طور پر رسول خدا قاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باع سعادت کا دن منانے کے لیے پورے لاہور شہر کیا پورے پاکستان میں ہی اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بس رہے ہیں آج رونک کا سما ہے اور خوب محبت کا احسار کیا جا رہا ایک بریک لے لیتے ہیں واپس آتے ہیں کچھ مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد ایک وائفر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین کچھ اور اپنے بھائیوں سے کچھ اور اپنی بہنوں سے بات کرتے ہیں ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ ان کے ہاں آج کے دن کے مناسبت سے کیا خاص تیاری کی جاتی ہے اور کس طرح سے بارہ ربیل اول کا دن منائے جاتا ہے کیا حال بھائی جی شکر الحمدللہ آپ سے ہیں کیا نام ہے محمد ارفان محمد ارفان بھائی کیا کرتے ہیں میں جو کرتا ہوں آن لائن مارکٹنگ آن لائن مارکٹنگ کرتے ہیں کیسے آج کل آن لائن کام بس شکر اللہ کا چل رہا ہے جو اللہ چل رہے ہیں اس ساتھے تو ٹھنڈا ہی کام چل رہا ہے زیادہ اچھا نہیں ہے بس چیئے کیا ہے اللہ کی زیادہ روزی دینے والی بارہ ربیل اول کا دن ہم کس طرح سے مناتے ہیں بارہ ربیل اول بیسیکلی وہ ہمارے نوی پاکٹنگ کی پیدایش کا دن ہے اور ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ہمیں یہ اصلہ ہید ہماری مسلمانوں کی یہ اید ہوتی ہے اور ہمیں چاہیے کہ یہ جو ہے نا وہ پورے جوش و غروش سے منائے اور ہم تو خوب انجوائے کرتے ہیں نیاز وغیرہ دیتے ہیں اور جو بھی پڑھائی وغیرہ ہمارے نوی پاکٹنگ کی ذات میں پیش کر سکیں ہمیں کرنی بھی چاہیے اور ہمارا فرض بھی ایسی اس کو منانا اچھا بھائی مواشرے میں ہمارے روئیوں میں ہمارے جو معاملات ہیں اس میں کون سے ایسے آپ مسائل دیکھتے ہیں جو آج کے دن کے حوالے سے آپ لوگوں کو کہو گے کہ ان مسائل کو حل ہونا چاہیے ہمیں خود کو ٹھیک کرنا چاہیے نہیں مسائل یہ ہی ہوتے ہیں کہ جو آج کے دن کے حوالے سے اگر ہم بیسیکلی اپنی فیملی کو لے کے چلیں تو بار محول اتنا خراب ہوتا ہے کہ بندہ لڑائی جگڑے کے سوا کچھ نہیں ہے میں تو یہی سب کو میسی دوں گا کہ فیملی کے ساتھ آج کے دن نکلنا جو ہے نا وہ بہت بڑی بے وکفی ہے اور بندہ سیپرٹ نکلے ٹھیک ہے جو اپنا محول ہوگا دیکھ کے آج بھائی جی فیملیس بھی بچے ہیں خواتین ہیں ان کا بھی دل چاہتا ہے ہم بھی نکلیں ذرا روشنیاں دیکھیں بازار سجے میں دیکھ کے آئیں یہ بار اٹھ بل اول تک یہ سارا چلتا رہتا ہے لیکن یہ جو ہوتا ہے کہ اگر فیملیس کا دل کر رہا ہے تو بندہ ایک دن پہلے لے کے چل جائے اپنی فیملیس کو تاکہ کوئی ایشو کریٹ نہ ہو یا کوئی لڑائی جگڑا نہ ہو کیونکہ وہ معاملہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے فیملیس وغیرہ ساتھ ہونا پھر لڑکے انسان کی وہ زیادہ معاملہ لوگ کیا بتمیزی کرتے ہیں کیا روئیے ہوتے ہیں جس سے آپ کہتے ہیں کہ پریشانی ہوتی ہے فیملیس ازاری سی بات ہے کچھ لفنڈریں لکھ لے ہوتے ہیں لڑکے وہ لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں پھر اس ساتھ سے وہ ماحول خراب ہوتا ہے منفی روئیوں کی بھائی بات کر رہے ہیں اور خاص طور پر آج کے دن اور ہمیشہ ہی کسی بھی تیوار پر اس طرح کے منفی روئیے یقینی طور پر ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے تاکہ فاملیس خواتین بچے تمام لوگ جو ہیں وہ باہر نکلیں اور وہ بھی آج کے دن کو خوب انداز میں منا سکیں السلام علیکم السلام ورحمت اللہ کیا حالے بھائی جی آپ جی الحمدللہ اللہ کے شکرہ بھی کیسا منا رہے ہیں عید ملاد النبی کا دن آپ جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہم مسلمان ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد موجتواز سرور کائنات ان کی خوشی تو عید و سعید ہے ہمارے لئے سب خوشوں سے بڑھکا ہے الحمدللہ وہ ہم اسی طرح برپور طریقے سے منا رہے ہیں بازار سجگے ہیں خوب لوگ بھی آ رہے ہیں رونک ہے دیکھا جا رہے ہیں جی بالکل ایسے ہی ہے بازار پوری لگن محنت سے سجاتے ہیں تمام دکاندار حضرات جتنے بھی ہیں بھائی ہم مل کے یہ سارا مینج کرتے ہیں اس کے اخراجات جو بھی چیزیں ہیں کام وغیرہ کبھی سب دسٹریبیوٹ کار کے بڑے چھے طریقے سے بہت ہی احسن طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے الحمدللہ آپ سرکار کی عرمت کے لیے آپ کو پتا ہماری جانے آن مال سب کچھ قربان ہے تو بڑی میند اور لگن سے کار رہے ہیں الحمدللہ پورے پیار سے ہمارا جذبہ بھی وہ آپ کو پتا ہے کتنا ہائی لیول داکھ ہے اچھا بھائی جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وعہ حسنہ پر ان کے طور طریقے پر ان کی طرز زندگی پر ہم بات تو کرتے ہیں عمل کتنا کرتے ہیں آس پاس کیا دیکھتے ہیں اصل چیز ہے کہ ہم مسلمان اپنی جو ہمارا اصل ہے نا ہمارا جو محور ہے اس سے ہم ہٹ چکے تقریبا یہ آپ سرکار کے دور میں دیکھ لیں کانون کی پاس عمل داری تھی ہر چیز اچھے طریقے سے ایک دوسرے کا خیار رکھتے ہیں اس با حسنہ آپ سرکار کا دیکھ لیں کرونا سنت کی روشنی میں ہم لوگ بس پتہ نہیں کیا مغربی کلچر کی طرف ہم لوگ زیادہ راغب ہو گئے ہمارا اپنے دین سے ہٹ چکے ہیں ابھی بھی یعنی اتنا نہیں ہے پاکستان میں یعنی کہ سیونٹی دو سیونٹی فائی پرسنٹ لوگ ابھی بھی چال دے ہیں کوئی داس بیس پرسنٹ دن کے حوالے سے ہمارے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں آپ سرکار کی جو خوشی منا رہے ہیں وہ تو چلیں ایک ہمارا عقیدہ ہے ہمارا پیار ہے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں آپ کے احکامات پر چلنا چاہیے آپ سرکار کے جو بھی ان کا حسنہ تھا جو بھی ان نے اپنے طور طریقے سے جو بھی ان نے کتنے کتنے اچھے کام کی ہیں کفار کو بھی معافہ سب سے بڑی تو روش ہے معاف کر دینے کی ہم لوگوں میں اصل میں برداشت ختم ہو چکی ہے ان کے اس پاس نابت چلنا چاہیے اور ہنڈر پرسنٹ چلنا چاہیے ہم تو زرہ زرہ سی غلطیوں پر اپنے بہن بھائیوں کو معاف نہیں کرتے دلوں میں قدورت رکھ لیتے ہیں دلوں میں قدورت نہیں رکھ لیتے ہیں جو بھی ایک کھل کے بیان کرنا چاہیے ایک دوسرے سے ملے بیٹھ کے خیار رکھیں لوگوں کو معاف کرنا جب سیکھیں گے نا تو آپ کے دل نرم ہونا شروع بھائی جی نے انسانی حقوق کی بات کی ہے انسانیت کی بات کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ افوہ درگزر کی بات کی ہے جو یقینی طور پر ہمارے رویوں میں بہت کم ہوتا جا رہا ہے اور اسی پر انہوں نے کہا ہے کہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور ان فرادی سطح پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے السلام علیکم اللہ کا شکر بڑا پیارہ بزار سے جائے آگا ہے آپ نے ابھی تو الحمدللہ یہ ایک تدہ ہے جب یہ مکمل ہو جائے گا پھر آپ دیکھے گا کب سے تیاری شروع ہو جاتی ہے یہ تقریباً آٹھ دن ہو گئے ہیں آٹھ دن پہلے کی شروع ہوئی ہے انشاءاللہ کل شام تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گی ہر سال ہی بارہ رویل اول پر اسی طرح تیاری ہے الحمدللہ ہر سال لنگر بھی ہوتا ہے لنگر پہلے تقسیم کر دیتے ہیں اور ساتھ یہ سجاوہ شروع کر دیتے ہیں اور یہ سارے بزار کی کاوش ہے ہمارے کیلے کی نہیں ہے سارا سال دکانداری ساڈالتے ہیں تو اللہ پاک نبی پاک کی بلادت کے ساتھ کے یہ سارا نظام جو چلا رہا ہے سارا سال تیاری کرتے ہیں سارا سال پیسے جمع کرتے ہیں اسی طرح بھائی جی مجھے یہ بتائیے کہ مہنگائی کہیں آڑے آتی ہے چیزیں مہنگی سجاوٹ کی کتنی ہو گئیں کیا حالات ہیں اس کام کے لئے تو اپنا بھی بیچنا پڑے تو انسان کو بیچ دینا چاہیے مانگائی تو آلڑی ہے سب کچھ ہے مگر اس کام میں کمی کوئی نہیں ہے الحمدللہ یہ کام سال بہ سال جو ہے نا بڑھتا جا رہا ہے اگر پیشلے سال کو کمی تھی نا تو اس سال اس سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے اس کو سجا رہے ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں کو کیا پیغام دیں گے بارہ ربی الول کے حوالے سے بس مسلمانوں کو یہی التجاہ ہے کہ دعا کریں اللہ تعالی کو ہمارے حکمران اچھے آ جائیں کوئی بھی اللہ کا نیک ایسا بندہ آ جائے کوئی جو اس ملک کے حالات جو وہ بہتر کرتے ہیں کیا حال بھائی جی شکر اللہ پاک ہے ٹھیک ہے آپ نے کتنی تیاریاں کی ہیں آپ نے کتنا ہاتھ بٹایا ہے یہ ماشاءاللہ یہ سارے پورا بزاری ملکے سارے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری بزار کی محفل ہوتی ہے یہ ہر سال آتی ہے کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اسے اچھے اچھا پرفارمنس دے سکیں یعنی کہ ہر سال سے بہتر بہتر کر سکیں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے بھائی جی بزار تو ہم سے جا رہے ہیں محفل ملاد بھی رکھتے ہیں لائٹیں بھی لگاتے ہیں رویوں میں کتنی تبدیلی کی ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل درامل کچھ حد تک ہم کرتے ہیں آپ کو کیا لگتے ہیں جہاں تا دیکھا جائے تو اگر سو پرسنڈ بادی موسلمان ہے تو اس میں سے پچارویں پرسنڈ لوگ کو چیز پر عمل نہیں کرتے ہیں اگر وہی پچارویں پرسنڈ چیز پر عمل کرنا شروع ہو جائے تو نہ ہمیں کسی حبقران کی ضرورت ہے ہمیں کسی وزیراعظم کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ہم لوگ اگر آپس میں تفاہ کر کے رہیں گے تو ہمیں چیز کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہم نے چیز کو اپنے ایک پیشہ بنا دیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اوپر ہم کنان ہو ہم خود چلیں اگر یہ ہر چیز سے بائی کارڈ کرنا ہے شروع کر دیں کون میں گئی کرے گا اگر ایک کمپنی مہینے دن کا ایک کروڑ کا مہاری ہے اگر وہ یہ وہاں کھانا چھوڑ دیں ایک مہینہ صرف جب ان کو اربو کا نقصان ہوگا تو وہ کی چیز پچاس والی پچیس میں نہیں دے گا بیس میں نہیں دے گا یہ ہماری لوگ نہ آہل لوگ ہیں انہیں جتنا مرضی محل نہیں یہ کبھی سہنی ہوگی ٹھیک ہے جی رکھ لے وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ رکھ لے وہ جو در پر رکھ لے وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ رکھ لے وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ تو کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ اور خیرات ملی ہو جنے سرکار کے در سے خیرات ملی ہو جنے سرکار کے در سے دنیا کے اٹھاتے نہیں احسان وغیرہ دنیا دنیا کے اٹھاتے نہیں پیکرے دل ربا بن کے آیا روحِ ارض و سماں بن کے آیا سب رسولِ خدا بن کے آئے وہ حبیبِ خدا بن کے آیا حضرتِ آمینہ کا دلارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا حضرتِ آمینہ کا دلارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا وہ شکستہ دلوں کا سہارا بے قسوں کی دعا بن کے آیا سب رسولِ خدا بن کے آئے وہ حضرتِ وہ حضرتِ خدا بن کے آیا السلام علیکم علیکم السلام کیا حالے بھائی جی اللہ کے شکر جی بازار سجگے خوبصورتی سے کیسے مناتے ہیں بارہ ربیل اول کا دن آپ بارہ ربیل اول کا دن تو ماشاءاللہ ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی بچے ہی خوشی نہیں ہوتی اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہمیں نبی پا صلی اللہ صلی اللہ کے ہمارا جانوں قربان اور ہمیں بہت خوشی ہے جی ہے پورا سال ہم اسی طرح ملاعات مناتے ہیں الحمدللہ اور سارے جتنے بھی یہاں سب دکاندر تامن کے ساتھ ہم بڑا خوبصورت مناتے ہیں ملاعات بھائی جی لوگ آتے ہیں تعریف کرتے ہیں گزرتے ہیں بڑی جی ہمیں ہمیں آپ خود خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کے لوگوں کو بھی خوشی ہوتی ہے اور یہ تو خوشی والی بات ہے کہ ایسے نبی پا صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشی کے موقع پر ہمیں دلی خوشی ہوتی ہے آپ کس طرح سے محبت کا اثار کریں گے آپ کیا سنائیں گے ہم ہم آپ کو صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ سونیاں کھاں والا دکھی دلان دا سہارا کس میں ہو دادی میں بڑائی پیارا سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب ایک بریک لے لیتے ہیں واپس آتے ہیں کچھ مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین کچھ ہمارے بزرگ شہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام بازار بڑی پیارے سجگے ہیں کیا تیاری تھی کتے دن سے تیاریاں ہو رہی تھی تقریب میں ایک ہفتے سے تیاری کر رہے ہیں تکریب میں کل کا دن میں مزید لگے گا تو اور اچھا ہو جائے گا اس سے بہتر ہو جائے سر آپ کتے سالوں سے ادھر مارکٹ میں یا بازار میں تقریب میں دس سال ہو گئے تو کتے سالوں سے یہ سجاوٹ کا سلسلہ دس سال سے بھی پہلے کا شروع ہے اللہ کا کرمہ ہے دس سال سے پہلے کیا شروع ہے بارہ ربیل اول کے دن خاص کیا ہوتا ہے؟ یہ ختم ہوتا ہے کھانے پینے کا پروگرام کرتے ہیں مزید پہلے بھی ایک ہفتہ پہلے بھی کی ہے مزید اور کریں گے بارہ ربیل اول کے دن سر معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ کس طرح سے صدھار آ سکتا ہے؟ معاشرہ تو ہمارا جتنے بھی ہمیں تقریباً سمجھو کہ نمی پرسنٹ بھائیمان ہیں دس پیسٹ اگر لوگ اچھے ہیں تو وہ گنتی میں نہیں آتے لیکن رسول خدا کی تو تعلیمات ہے کہ انصاف کیا جائے؟ انصاف ہونا چاہیے ملابر نہیں ہونی چاہیے وہ کام جو ہم ہٹکے کرتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے وہ کرتے ہیں جو کرنے چاہیے وہ نہیں کرتے ہیں پانچ ٹائم آزان ہوتی ہے ہم بیٹھ کے یہاں ٹائم ضائع کر دیتے ہیں لیکن ہاں نہیں جاتے ہیں تو اس لئے مشکلیں آتی ہیں ہمیں جب دین سے دور ہوں گے تو مشکل تو آئے گی کیا کہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو پیغام کیا دیں گے؟ پیغام تو یہ ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے جو ایسے غلط کام جس میں اللہ نراض ہوتا وہ نہیں کرنے چاہیے جو جس میں اللہ راضی ہوتا وہ کام کرنے چاہیے ٹھیک ہے جی السلام علیکم شکر اللہ بازار بڑا پیارہ سجگہ ہے لوگ آتے ہیں تعریف کرتے ہیں خوشی ہوتے ہیں شام تک اور مزید رش ہو جاتا ہے کل بہت ہوگا کچھ جلوس بھی نکلیں گے چھوٹے چھوٹے نات خان گزریں گے اس طرح ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ملای جائے گی آپ کیا خاص کرتے ہیں بارہ رو بل اول کے دن دبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے ہمارے آکھا ہیں ہمارے مولا ہیں ہمارے جانمشاوت سب کشی کنی کی تفیال تو میں مل رہا ہے اللہ تعالیٰ میں جو کھانا دیتا وہ بھی ان کی تفیال ملتا ہے ہم میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اچھے سر معاشرہ کس طرف جا رہا ہے تعلیمات پہ ہم کتنا عمل کر رہے ہیں دیکھو جی کیا کہہ سکتے ہیں معاشرے کو ہم سب ملکار معاشرہ بنتے ہیں پہلے ہم اپنے گھروں کو تو ٹھیک کریں اس کے بعد معاشرین کے بات ہوتی ہے جب ہمارے گاری نہیں ٹھیک ہوگے تو آگے بات کیا کرتی ہے ہر انسان کو اپنے طور پر کوشش کریں کوشش کریں اس کے اسرحال باہر آجیں گے جب اپنا گاری نہیں ٹھیک کرنا تو باہر کیا اسرحات آئیں گے لوگوں کو کیا کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے کیسے اپنے روئے بہتر کریں کیا تبدیلی لائیں تبدیلی تو یہی ہم پیار سے رہیں ملک کے لئے اچھا کریں ملک میں رشوت بزاری ختم کریں اللہ سے دعا مگیں اللہ اس ملک کی خیار کریں اللہ اسے سلامت رکھیں جنہوں نے اسے بنایا ہے اللہ انہیں جنرٹر فردوس میں جگہ دے جو اس کو بگاڑے ہیں اللہ انہیں بھی رہ دے اور کیا کہا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اسلام علیکم کیسے آپ شکر الحمدللہ ٹھیک ہے مارکٹ کے صدر آپ بائی بائی مارکٹ کے ہیں ٹھیک ہے سر بڑا خوبصورت بازار ہر سال ہی سجتا ہے اس سال بھی خاص طور پر بارہ ربیل اول کے لئے خوب تیاری کی اس میں سب آج کے رسولوں کا ہاتھ ہوتا ہے ساتھ ہوتا ہے کوئی مداد کرتا ہے کوئی سپورٹ کرتا ہے ہم اس اس کو سجانے میں اس لئے کامیاب ہو جاتے ہیں یہ گاسمنٹی سے لے کر بغبانپورے کے انڈ گوریمنٹا اسکول بغبانپورے تک یہ چاچتا ہے کہ اس کے صدور لیتا لیتا ہے اس کے پورشن لیتا لیتا ہے آپ جیسے جیسے آگے جائیں گے آپ کو اس کی جو فنشنگ ہے وہ اور بہتر نظر آتی جائے گی اور ڈیکوریشن زیادہ نظر آتی جائے گی آپ کو یہ عشق ہے اس کے بغیر تو سانس بھی نہیں آنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق بغیر تو کچھ نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا سوائے ابلیس کے سب ہی تو خوشیاں منا رہے ہیں یہ صرف جو مسلمہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشق ہیں وہ سجا رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں اور انشاءاللہ بارہ ربیلے وقت تو آپ شام کو کبھی چکل لگائیں آپ کو دلہن کی سیج کیا ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ یہ خوبصورت نظر آئے گا جیسے رات ہوتی ہے بل برکی کمکمیں لائٹیں بڑا روشن ہو جائے گا کافی زیادہ ادھر کام میں آپ تھوڑا سا آگے سے رائٹ اینڈ ہو آپ کو دلہن کی سیج سے خوبصورت لگے گا ہمارا یہ ہوتا بھی جوزانہ کی ہم کرتے ہیں کٹھی کوئی دا سر پہ پیسے کٹھیں و lys پھر اس کی کٹھے کارتے ہیں بیو کتنے ہو گیا پھر جو بڑے تاجر ہوتے ہیں وہ پھر کوئی دس ہزار کوئی بیس ہزار کوئی پچاس ہزار پھر ایسے ایسے پھر جیسے جیسے ہوتا جاتا ہے پھر اس کی ڈیکوریشن بڑھتی جاتی ہے ڈیکوریشن یہ ڈیکوریشن نہیں ہے یہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے نبی پاک سلسل کے شان کے لیے تو ہمیں تن مان دن ہار چیز کربان کرنا چاہیے اگر ہم نبی پاک سلسل کے شان کے لیے نہیں کریں گے تب کس کے لیے کریں گے ہماری ذات کچھ نہیں ہے یہ نبی پاک کی ذات ہے سب کو جس کے لیے ہم ہمیں ماں باپ ملا لاد ملی ہمیں خدا کس نے بتایا نبی پاک سلسل نے شفاعت کنوں نے کرنی روزے محسن نبی پاک سلسل نے تو جو ان کا ملاد نہیں مناتا وہ ابلیز کا یار ہے سوائے ابلیز کے سب ہی تو خوشیہ مناتا ہے سر بجٹ پہلے پچھلے سالوں میں کتنا استعمال ہوتا تھا اب کتنا بڑھ گیا ہے مہنگائی بہت ہوگی ہے لوگوں کی جی متاثر ہو رہی ہے یا پھر اس کام میں بڑھ چڑھ کر دل کھول کے حصہ لیتے ہیں سب لوگ پچھلے سال میں مارا ہوتا تھا دیس لاکھ لگیا آٹھ لاکھ لگیا اس دفعہ مارا بیس لاکھے قریب ہے جس سے جس نے نینام کسی سے مانگتے نہیں ہے ہر کوئی اپنے خوشی سے چاہے گھر میں تانگ بھی ہے نا وہ اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالتا ہے بھی چاہے اگر کسی کے انکم ہے نا تھوڑی وہ تھوڑا ڈالتا ہے جو سیٹھ ہیں جو تاجہ ہیں جو جولرز ہیں وہ زیادہ ہی سارا کسی سے ہم ڈمانڈ نہیں کرتے بھی آپ اتنا دیں ڈمانڈ نہیں کرتے ہیں اس اللہ کے کرم سے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکہ سے ہر بندہ بڑھ چڑھ گئی سالے سجاوٹ کر رہے ہیں ملاد منا رہے ہیں نظر و نیاز کا سلسلہ جواری ہے روائیوں میں کتنی تبدیلی کی ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر نقشے قدم پر ان کی زندگی کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی کتنی ضرورت ہے بہت پیارا سوال ہے اگر ہم نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق چلنے کی کوشش ہی کر لینا تو یقین مانے چھوٹے بیٹا ہم انسان بنجھے ہیں ادھر انسانیت کی کمی ہے ادھر گریب کو کوئی پوچھتا نہیں ہے کوئی بھوکا مارا ہے تو اس کو کوئی نہیں پوچھتا ہے ادھر ہر بندہ نفس ہے نفسی کے عالم میں پڑا ہوگا ہے ہمیں ان کی تعلیمات کے اوپر چلنا چاہیے کسی گریب بیوہ یتیم اس کے سار پر ہاتھ رکھنا چاہیے پھر رو یہ اس وقت تلق ہے اس کی مین وجہ یہ ہے ہر ایک کاروبار تھاپ ہوا پڑا ہوا کاروبار نہیں ہے مانگ یہائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے بھی نقابل یقین ہے ازر کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو خوش ہو کہ شوپنگ کرنے آئے جو آ رہا وہ مجبوری کی خاطر شوپنگ کرنے آ رہا وہ مجبور ہے اب چاہ رہا کس نے بیٹی کی شادی کرنی ہے وہ مجبوری کے ساتھ خرید رہا ہے شوکیہ کے ساتھ شوکیہ کوئی خریدہ ہی نہیں کر رہا رو یہ اس لیے تلق ہے ہر بندہ اپنے گھر میں تنگ گیا سر دیکھنے والوں کو کیا کہیں گے سپیشلی بارہ ربیل اول کے دن کی مناسبت سے میں سب کے آگے عرض کروں گا بہت عدب سے عرض کروں گا جشن عید ملاؤدن نبی ایسے مناؤں ایسے مناؤں اللہ اور اس کا رسول خوش ہو جائے اگر اللہ اور رسول خوش ہو گیا تو آپ کی آخرے سمر جائے گی جب آپ کی آخرت سمر جائے گی تو اصل زندگی آخرت ہے یہ دنیا کی زندگی ساٹھ ستر سال کی ہے یہ گزر جا نہیں ہے اگر اللہ اور اللہ کے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے ان کے ملاد منانے سے تو یقین مانو دنیا اور آخرت دونوں سمر جائے گی بہت شکریہ سب اسلام علیکم ایسے ہیں بھائی جی شکریہ لگا ابھی بھی تیاریاں چل رہی ہیں جی یہ سارا آپ نے تیار کیا ہے لوگ نیچے کار رہے ہیں تیار ابھی اور کام ہو رہا ہے ہاں جی ابھی ہو رہا ہے تو بھائی جی ہر سال اسی طرح سے تیاریاں جی ہر سال ہم پانچ سال ہو گئی در اسی بزار میں ہم دور تیاری کر رہے ہیں تو ابھی بھی تیاری فل ہو رہی ہے اور باقسمانوی کام ہے وہ لینے گئے ہیں لڑکی لوگ خوشیاں مناتے ہیں تعریف کرتے ہیں بازار کی اچھا لگتا ہے جی ہاں جی بالکل اچھا لگتا ہے پھر بعد میں ہم لوگوں انام بھی ملتا ہے ان لوگوں سے انام بھی ہوتا ہے مقابلہ بھی ہوتا ہے جی ایک بزار سے دوسرے بزار کے مقابلے میں ہم لوگوں کو چیز اچھی مناتے ہیں اس لئے ہم لوگوں کو ہر چیز کا خیار رکھنا پڑتا ہے سب سے زیادہ کون سا بزار جیتا ہے ابھی مقابلے میں ہوتا ہے لہور بزار آپ کا بزار جیتا ہے جی ہاں جی تو اور دل کرتا ہے کہ اور اچھا جی ہاں جی ہر سالوں کو کہتے ہیں اگلی سال پھر آپ کو اور نیا ڈیزائن دیں گے ہم لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا بھائی جی بارہ ربیل اول کا دن منانے کے لیے سارے شہری بڑے پرجوش نظر آ رہے ہیں میسیج کیا دیں گے پیغام کیا دیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو کیا کہیں گے بہت خوشی کا دین ہے یہ منانا چاہیے اور ایسی نہیں ہونا چاہیے جو لوگ کرتے آگے شرارتیں کرتے ہیں یہ بزار سہتا ہے کوئی یہ مسئلے ہوتے یہاں آگے مسائل کیا ہوتے ہیں جب زیادہ فیملیز آتے ہیں لوگ یہاں میڈم یہاں تو آگے جگڑے بھی ہوتے ہیں جب سٹال لگے ہوتے ہیں اس لیے مسئلے ہوتے زیادہ ادھر آگے جگڑنا تو نہیں چاہیے نا اتنے اچھے مقصد کے لیے سب نکلے بس فیملی ہوتی کوئی چھے چھے بھی ہوتی نا یہ مسئلہ ہوتا ہے اس طرح کے مسائل جی پیارے دن پہ بھی اس طرح کے مسائل لوگ کرتے ہیں کیا کریں ابھی آپ لوگ دیکھ لیں ہم لوگ کل کے تین چار دن ہوگا ہم لوگ لگے ہوئے ہیں رات دن یہ کام کر رہے ہیں پھر بھی کوئی نہ کوئی چیز نقص رہ رہا ہے اس میں اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا دانیال بھائی کیا کر رہے ہیں ملاد کیلئے چندہ کٹھا کر رہا ہوں کتنے پیسے جمع ہو گئے دو ہزار ہوں ابھی دو ہزار کتنے دن ہو گئے چندہ جمع کر رہے ہیں دو دن ہو گئے کتنے پیسے لوگ دے دیتے ہیں کبھی دس کوئی دیتا نہیں کوئی تعلق ہے کوئی دے دیتا ہے کسی کا دل کھلو تس ہو دے دیتا ہے اچھا بارہ رویل اول کے دن کیا ہوا تھا کیوں ملاد مناتے ہیں بارہ رویل میں ہمارے حضرت اللہ پیدا ہوئے تھے اور کتنے پیسے آپ کو چاہیے ملاد کے لیے ملاد کے لیے چاہیے کبھن کبھن پنجیزہ روپیہ چاہیے نا آدھے اپنے کول سے پاڑ لیں گے آدھے انہیں سے آپ کے پاس ہیں اتنے پیسے ہاں ہو گئیں گے اللہ دینے والا ہے نا اللہ دینے والا ہے دے گا اللہ تو بالکل دینے والا ہے جب ماں ہو جائیں گے پیسے ملاد کہاں پر ہوگا پھر یہ دیکھو یہاں جیبورہ دیکھا ہے ادھر وہاں پر ہوگا بچوں بچوں کا بڑوں کا بڑوں کا اور آپ کو کس نے بھیجائے چندہ کٹھا کرنے کے لیے میں خود آئے ہوں آپ ہر سال کرتے ہیں نا ہر سال کرتے ہیں بازار میں بچے چندہ پیسے کٹھے کر رہے ہیں کہ یہ بھی خوشیاں منانا چاہ رہے ہیں جب اجازت نہیں تیرے اس لئے تھوڑے تھوڑے پیسے لوگوں سے جمع کر کے محبت کا عقیدت کا اظہار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے بھائی جیبورہ کیسے منایا جا رہا ہے خوب تیاریاں ہو گئی بازار سچ گئے لیکن یہ تو سرکار کی آمد ہے نا تو مرحبہ مرحبہ تو ہو گا انشاءاللہ تو صرف ایک ہے جو شیطان ابلیس باقی جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں جی اچھا بھائی جی ہر سال اسی طرح سے بازار سچتے ہیں جی الحمدللہ ہر سال سے سچتے ہیں تقریبا مجھے اس بازار میں 15 سے 70 ہر سال بازار ماشاءاللہ وہ ایسے ہی سچتے ہیں آپ کیسے محبت کا اثار کریں گے عقیدت کا اثار کیسے کریں گے اگر آپ اجازت دیں تو میں دو الفاظ ان کی شان میں بیان کریں جی بلکل بلکل بسم اللہ کی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رک لیتی ہے آپ کی نسب تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں ایک اور ہے وہ مجھے بہت پسند ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنی محبت کا اظہار کھل سے کر سکوں جی جی ضرور ضرور میں رول جاندہ جنا کر دے اتاوا یا رسول اللہ میں رول جاندہ جنا کر دے اتاوا یا رسول اللہ جدو میں اپنی آوے کھا خطاوا یا رسول اللہ شرم اپنے میں پرچھاویں تو کھاوا یا رسول اللہ شرم اپنے میں پرچھاویں تو کھاوا یا رسول اللہ میں رول جاندہ جنا کر دے اتاوا یا رسول اللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت ناظرین لوگوں کا جوشو جذبہ جوشو خروش اروج پر اور پورے لاہور شہر میں پورے پاکستان میں بازاروں میں اسی طرح سے رونکے ہیں اسی طرح سے نظر و نیاز کا سلسلہ چاہ رہی ہے اور اسی طرح سے وہ آج کا دن خوبصورت انداز میں منایا جو ہے مجھے اپنے اجازت دینی ہے انشاءاللہ اگلے پرگرم میں ملاقات ہوگی انداز میں ملاقات ہوگی